بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مہینے میں دین اسلام کے محبت کے پیغام کو عام کرنا وقت کی اہم ضرورت یہ مہینہ ہمیں کیا درست دیتا ہے سیاستی اور معاشی بہرانوں میں گری حکومت مسائل کا حل کیا آپوزیشن کی حکومت کو ٹک ٹائم دینے کی تیاریاں شروع اور جی ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں اور محرم الحرام دوسرا نام ہے امن بھائیچارے اور مذہبی ہم آنگی کا اس مہینے میں دین اسلام کے محبت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور کیونکہ اسلام امن و سلامتی اور رویداری کا دین ہے جس میں غیر مسلموں کے لیے بھی سلامتی ہے محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ محرم الاسلام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تمام مسلمانوں کو اس مہینے سے خصوصی نسبت ہے کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اسلام کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ امت مسلمہ کے لیے مشل راہ ہیں مظلوم کربلا کی قربانی نے دین کو بچایا جنہیں ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں نرزانہ عقیدت بھی پیش کرتا ہے محرم الحرام میں نرزانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مجالس برپا کی جاتی ہیں اور اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے ملک و اس وقت انتشار کا آدم برداشت کا انتہا پسندی سمیت متعدد بہرانوں کا سامنا ہے ان مسائل سے نبرد آزمان ہونے کے لیے یہ مہینہ ہمیں کیا درس دیتا ہے اور خاص طور پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں رہنمائی لینا ہوگی کس طرح سے محرم الحرام سے اور خاص طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اسلام کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں دی اور انہوں نے جو پیغام دیئے کہ کس طرح سے میں امن اتحاد اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہئے اس پر سپسیفیکلی اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے مذہبی سکولر مفتی عمران صندوق صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے مجھے جوائن کر رہے ہیں مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا مفتی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ امن کے لیے اس قوم نے طویل سفر طے کیا ہے ملک میں اس وقت انتہا پسندی ہے انتشار ہے اور انتشار اور انتہا پسندی سمیت متعدد مسائل اور بہرانوں کا سامنا ہے محرم الحرام کا یہ مہینہ ہمیں کیا درس دیتا ہے نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسوله الكریم بسم اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصف ان الانسان لفی خس الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وطبا طوب السب صدق اللہ لذین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو سور عثر کی ہم نے آیت پڑی کامیابی کا اور کامرانی کا ایک راستہ بتایا گیا ہے اور اس کامیابی اور کامرانی کے راستے کے چار بنیادی نقاط دیئے گئے ہیں جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں حضر ہو گئے ہیں اگر ہم چار بنیادی سنتوں پہ چلیں کہ ایک ایمان کے اپن ایمان دل میں رکھنا بطن کے ساتھ ایکشن کرنا یعنی آمال سالحہ کرنا اور پھر وطوا صحب الحق اور وطوا صحب الصبر یعنی حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین اور استقامت کے تاتھ صبر کبر کھڑے ہونا یہ چار چیزیں جس قوم میں آئیں گی جس قرد میں آئیں گی جس خاندان میں آئیں گی جس طرح کے بھی لوگ ہوں گے وہ کامیابی کی طرف سے لے جائیں گے اور اگر یہ چار چیزیں ہمارے پاس نہ ہوں گی جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں کہ ایک ٹائرنٹ کے خلاف ایک ظالم کے خلاف کھڑا ہونا جو کہ تشبع بالکفار کر رہا تھا اپنی جو یعنی ملوکیت کی طرف چیز کو لے کے جا رہا تھا خلافت کو ملوکیت میں کوئی تبدیل کر رہا تھا اس کے خلاف کھڑا ہونا اس کے خلاف جش جانا یہ حضرت امام حسین کی زندگی سے ہم سیکھیں گے اور آج اسی توسط سے ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو یاد رکھیں کہ وہ بھی جو قربانی کی ایک داستان لکھ رہے ہیں تاریخ میں لکھ رہے ہیں موڑی ٹائرنٹ اور ظالم کے خلاف وہ بھی حضرت امام حسین کی زندگی سے یہ ایک درس لیں کہ لیتے ہوئے وہ قربانیاں دے رہے ہیں آج ایک سال ہو گیا اسی طرح افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا جو عراق کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا تو یہ ہمارے لیے آج کل کے انتشار کے دور میں اور ادھر تو ہمارے اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ جو ہوا کہ ہر طرف دہشتگردی کے حملے اور شر پسند لوگ جو کر رہے تھے اور ہم لوگوں نے بھی قربانیاں بھی دیں لیکن ہم بے امن نہیں ہوئے ہم بد امن نہیں ہوئے بلکہ ہم نے امن امان کے ساتھ مقابلہ کیا اور حضرت امام حسین کی سنت کو زندہ کیا سعیب مفتی صاحب دشمن قوتیں ہماری صفوں میں گھس کر ہمیں مذہبی طور پر ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتی ہیں آپ کیا کہیں گے ہم یہ جو تمام تر دشمن کی کوششیں ہیں ان کو کس طرح سے ناکام بنا سکتے ہیں حسینیت اصل میں اتفاق اور اتحاد کا نام ہے نہ کہ اتراب اور اختلاف کا نام حضرت امام حسین کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو کہ تاریخی دوراہے پہ ہم سب مسلمانوں کو اکٹھا کر دیتی کہ مسلمانوں کے اندر جو جو اغیار کے طریقوں پہ عمل کرنے کے کرتے ہیں اور پھر ایک صرف طاقت اور قوت کے لیے اور قرصی کے لیے جو اپنی فیرونی جذبات کے اوپر جو لوگ آتے ہیں اور آ کر کے ظلم اور ضیعتی کرتے ہیں فیرونیت اس کے خلاف ایک اجتحاد اور جہاد کا نام ہے تو حسینیت ایک اجتحاد اور جہاد کا نام ہے اور اسی چیز کا ہمیں درست دیتی ہے کہ ہم لوگ سب حضرت امام حسین نباتہ رسول کی شخصیت پر اکٹھے ہو جائیں اب ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباحت ان سے تھی اور نہ صرف ان کے چہرے کی شباحت ان کے تھی بلکہ ان کی زندگی کی شباحت بھی ان کے ساتھ تھی جو جد و جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تھی وہی جد و جہاد حضرت امام حسین نے جاری رکھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسین کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس پہ ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے نہ کہ اس کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف ہوں صحیح مفتی صاحب اس وقت جن تمام تر مسائل کا سامنا ہے انتشار ہے انتہا پسندی ہے ہم ذہنی استراب کا شکار ہیں نہ صرف پاکستان میں بات کی جائے بلکہ دیگر جگہوں پر جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیرارہوی کا نتیجہ ہے کس طرح سے ہم واپس اپنے دین کی طرف آ سکتے ہیں کس طرح سے تعلیمات کو فروغ دیا جا سکتا ہے دیکھیں دین جو ہے وہ قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت کا نام ہے اس کے بعد اشتہاد ہے اور اشتہاد قیاس اور اجماع کا نام ہے تو اگر ہم سب قیاس اور اجماع میں اکٹھے ہو جائیں یعنی میرے پیغام ہوگا سشتیلی کی طرف سے کہ قرآن اور سنت میں تو کوئی غلطی کا امکان نہیں کیونکہ وہ تو وہی ہیں اور جو ہمارے اپنے قیاس ہیں اور اشتہاد ہیں اگر ہم ان کو صرف اپنی ذات تک رکھیں یا اپنے تک رکھیں اور پھر دوسرے جو دوسرے لوگ ہیں جو دوسرے گروپس ہیں وہ بھی یہی سمجھیں کہ اس میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے مطلق کو بشک نہ چھوڑو لیکن دوسرے مطلق کو بالکل نہ چھیڑو تو یہ چھیٹ چھاڑ والا کام نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے لیے وسط قلب کا مظاہرہ ہونا چاہیے تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حضرت امام حسین محرم الحرام کے زمانے میں اپنی خاندان کے ساتھ ایک نیک مقصد کے لیے لکھنے لیکن دوسرے جو اس کے مخالفین تھے ان کے جو مخالفین تھے وہ انہوں نے اس خرمت کے مہینے کا بھی احساس نہیں کیا اور امت کو ایک بہت بڑا صدمہ پاک جایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو ہمیں باطل کے خلاف آواز اٹھانے کا سبق ہے اور دوسرا اس بات کا بھی سبق ہے کہ جس شخص نے حق پرستی کو چھوڑ کے باطل پرستی کی اس کا نام ہمیشہ کے لیے بدنام ہو گیا تو مفتی صاحب ایک اور چیز بھی ہے سوشل میڈیا پر جو منفی اور نفرت انگیز مواد پھلایا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طرح سے رد کیا جاتا ہے اور درست پیغام عوام الناس تک پہنچانے کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے یہ بہت امدہ سوال ہے دیکھیں اسلام جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے ادائے حقوق اور حفظ حدود اگر ہم سب ذاتی طور پر اپنے حد کو متعین کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر لیا اس کو ہم پار نہ کریں بلکہ انہی حدود کے اندر رہیں تو اس سے معاشرے کا استراب ختم ہوتا ہے اور ادائے حقوق جو حقوق ہمارے بچوں کے ہیں ہمارے والدین کے ہیں ہمارے ہمسائیوں کے ہیں ایک دوسرے کاروباری حقوق ہیں اس کے معاشرے کی حقوق ہیں اخلاقی حقوق ہیں سیاسی حقوق ہیں اگر ہم وہ ادا کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاشرے کا استراب خود بخود ختم ہوگا اور دین اگر آپ کہیں گے دین کی مختصر ڈیفیٹیشن کریں تو ہم نے جو اپنے بزرگوں سے ہی کہا علماء کرام سے ہی کہا وہ یہ ہی ہے کہ حفظِ حدود اور ادا حقوق تو اللہ کی بنائیوی حدود کو پامال نہ کیا جائے اور اللہ کی سکھائیوی حقوق اور پرائض کو ادا کیا جائے صحیح مفتی صاحب حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدانِ کربلا میں اسلام کی سربلندی کے لئے قربانیاں دیں سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہ لے راہے لیکن نوجوہ نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو قربانیوں نے دیں امتِ مسلمہ کے لئے خاص طور پر نوجوانوں کے لئے مشہ لے راہے ہیں میں عرض کروں کہ اس میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی امدہ بات لکھی ہے اسی قربانی کے حوالے سے اور سورہ اثر کو انہوں نے منتبس کیا ہے اپنے نوجوان نسل کے لئے سورہ اثر کو جو میں نے شروع میں پڑھی تھی وہ کہتے ہیں دیکھیں سارے عدیان کوئی نہ کوئی اچھا پیغام ضرور دیتے ہیں جیسے ایک دین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تکلیف کے اندر تکلیف اٹھا لینے میں تکلیف کے اوپر صبر کرنے میں کامیابی ہے ایک جیسے بدمت ہے اسی طریقے سے ایک نصرانیت یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفاعت کریں گے تو اس میں کامیابی ہوگی اصل میں اسلام شفاعت کا تصور بھی دیتا ہے تکلیف کے اوپر صبر کرنے کا عجر بھی بتاتا ہے یہ ساری باتیں اسلام بھی کسی جزوی طور پر بتاتا ہے لیکن کلیاتی طور پر کلی طور پر اگر چار چیزیں نوجوان نسل اپنے اندر پیدا کریں یعنی ایمانیات سیکھیں قرآن اور حدیث سے عامال سالحات سیکھیں قرآن اور حدیث سے اور پھر اس کے بعد حق بات کے اوپر پر امن طریقے سے بہترین طریقے سے عقل کے ساتھ بلطفے کے ساتھ بات کرنا سیکھیں اور پھر اس کے بعد اگر مخالفت ہو تو اس پر صبر کرنا سیکھیں یہ چار چیزیں اگر کسی بھی شخص میں پیدا ہوں گی تو وہ ناکام نہیں ہوگا اللہ کی گرانٹی ہے کہ وہ کامیابی صحیح مفتی صاحب محرم الحرام کے اگر بات کی جائے تو ہمیں خوت رواداری باہمی بھائیچارے کا درس دیتا ہے انسانیت کا درس دیتا ہے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دین میں اتنی اٹریکشن ہے کہ وہ غیر مسلموں کی بھی سلامتی چاہتا ہے جس طرح سے مقبوضہ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ڈھائیت جا رہا ہے قتل و غارت ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کا آپ نے بھی ذکر کیا وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے مسلم امہ کا آپ کس طرح سے کردار دیکھتے ہیں دین کے تناظر میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی خوت بھائیچارے کا درس دیا انہوں نے جو قربانیاں دی دین کی سربلندی کے لیے وہی دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بھائیچارے کے ساتھ رہیں انسانیت کا خیال رکھیں تو مسلم امہ کا ان دو ممالک کے حوالے سے جو ظلم ہو رہا ہے انس کا کردار آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھئے حضرت امام حسین نے ایک تائرنٹ کے خلاف اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ مسلم امہ کے حیثیت میں جہاں جہاں کوئی تائرنٹ عوام الناس کے خلاف یعنی صفبتہ ہے ان کے پر ظلم کر رہا ہے تو ہم اس بات کی پرواد کیے بغیر کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں بلکہ انسان ہیں اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم امہ کو چاہیے کہ وہاں پر مظلوم لوگوں کو سپورٹ کریں ظلم جو ہے ظلم ہوتا ہے چاہے وہ کسی مسلمان کے اوپر ہو چاہے کافر کے اوپر یہ تو انسانیت کا درس ہے کہ ظلم جو ہے وہ بنیادی حقوق صلب کر لیتا ہے بات کرنے کی کا حق صلب کر لیتا ہے لوگوں کو سانس لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے ایک قبض کی کیفیت پورے معاشرے میں پیدا کر دیتا ہے تو حضرت امام حسین کی جو تحریک ہے وہ ایک ظالم ٹائرنٹ کے خلاف ہے اور اسی ہمیں بھی منحیس الامت اور منحیس الپاکستانی ہمیں اسی چیز کا اجرا کرنا چاہیے اس کو جاری رکھنا چاہیے اس تحریک کا حصہ بننا چاہیے چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہو چاہے وہ چاہے وہ افغانستان کے مسلمان ہو جو اپنی تحریک آزادی لائے ہیں چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہو چاہے وہ عراق کے مسلمان ہو جو جن لوگ جو لوگ ان قوموں کو غلام بنا کر کے ان کے ریسورسز کے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو ان کا اصطاعت دینا چاہیے اخلاقی طور پہ مالی طور پہ اور جانی طور پہ ان کے ساتھ کھریونا چاہیے ان کو مدد کرنے چاہیے ان کے لئے ہسپتال بنانے چاہیے ان کے لئے اور جو جو ہم ہیلپ کر سکیں یعنی پینل اقوامی تناظر میں ہمیں کرنا چاہیے ان کی مدد کرنے چاہیے سعی بہت شکریہ مفتی امران سندسہ عبال مدین ہیں مذہبی سکولر ہیں مرسط موجود تھے اور محرم الحرام کے حوالے سے بات کر رہے تھے سیرے ترسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہے تھے محرم الحرام ہمیں اخوت رواداری اور باہمی بھائی چارے کا درس دیتا ہے انتشار فرقہ واریت کا خاتمہ کرتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور مل جل کر رہنا چاہیے اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے آجات محرم الحرام ہے کل نو اور دس محرم الحرام کو ملک بھر میں جلوسوں کے نقاد کیا جاتا ہے اور یہ محرم الحرام اور نہ صرف محرم الحرام بلکہ دین اسلام اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم مل جل کر رہیں اتحاد کے ساتھ رہیں ہم آہنگی کے ساتھ رہیں اور تمام طرح مسائل کا اسی سے ہی خاتمہ ہو سکتا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے واپس آنے کے بعد ملک اس وقت مہنگائی کا اور دیگر بہرانوں کا سامنا ہے ان کا سیاسی طور پر کیا حل نکل سکتا ہے سیاسی عدم استحکام کا کس طرح سے خاتمہ ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد دیکھتے رہے ہیں نیوزار ملک اس وقت ملک کو یکے بعد دیگر متعدد مسائل کا سامنا ہے ایک طرف تو اپوزیشن کی مشاورت ہو رہی ہے پہلے کہا جا رہا تھا کے پی سی ہوگی محرم کے بعد باتی ہو رہی ہے پی سی ہوگی مولانا فضول رحمان کو اس ہفتے میں شہباز شریف اسلام آباد میں ملنے بھی گئے وہاں پر ان کو منانے کی کوشش کی گئی مشاورت بھی اس کے بعد مشترکہ طور پر میڈیا سے گفتگو بھی کی گئی ایک طرف تو اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری کر رہی ہے تو دوسری طرف اور بہت سارے مسائل ہیں جو عام آدمی جن کے ساتھ کنسرنڈ ہے کراچی دوب رہا ہے پنجاب میں بزدار صاحب حدف تنقید ہیں تو دوسری طرف نیپ کے نشانے پر بھی ہیں وفاق میں اپوزیشن کی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں دو سالہ کارکردگی کے بھی چرچے ہیں اپوزیشن نے وائٹ پیپر بھی دے دیا دو سالہ کارکردگی کے حوالے سے دوسری طرف مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہے چینی آٹا سب کچھ مہنگا ہے چینی سوارپے سے اوپر چلی گئی ہے حکومت کنٹرول کرنے میں چینی مافیا کو ناکام نظر آ رہی ہے سیاست ادم استحکام کا شکار ہے ایسی صورتحال میں بہت سارے سوالات جو جنم لیتے ہیں اور سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا اوپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے گی اس سے پہلے پچھلے ہفتے بھی ہم نے اوپوزیشن کے کردار کے حوالے سے بات کی تھی لیکن اب اوپوزیشن تیاری کر رہی ہے کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے لیکن کیا ای پی سی ہو پائے گی لیکن اس سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر ای پی سی ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا اوپوزیشن اس سیچویشن میں ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے حکومت پر حاوی ہو سکے گی کیا کراچی کے مسائل حل ہوں گے اس سب کا ذمہ دار کون ہے اکرسے سے کراچی والے جو ہیں وہ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اختیارات کی جنگ لڑتے لڑتے اس میں سزا عوام کو مل رہی ہے دوسری طرف عوام کب تک مہنگائی کی چکی میں پستی رہے گی اور ان تمام تر مسائل کا حل ہے کیا سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہیں پاکستان طریقہ انصاف جب اقتدار میں آئی تھی تو تب یہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں یہ تمام تر مسائل ورثے میں ملے تھے اور وسائل پاکستان کے پاس بہت ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی حل مل نہیں رہا اب دو سال گزر چکے ہیں آنے والے تین سال کیسے ہوں گے پنجاب میں کس طرح کہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تمام صوبے اپنے تا ہی تمام تر مسائل کا سامنا کر رہے ہیں لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو تمام صوبے سامنا کر رہے ہیں ان مسائل کا حل کیا ہے حکومت کو پالیسیز بہتر کرنے کے ضرورت ہے یا آپوزیشن اپنا کردار ادا کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی کراچی کے مسائل حل ہو سکیں گے نہیں حل ہو سکیں گے بہت سارے سوالات ہیں ان پر بات کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے حکومت کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں اسی پر مزید بات کر رہے تھے بیجسٹر عرشد عبداللہ خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے پروگرم میں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ عرشد عبداللہ خان صاحب سب سے پہلے تو میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کیا میرا خیال میں اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے مہنگائی ہے اور مطلب یہ گوڈ گووننس ہے اس کے علاوہ اپوزیشن میں تو مجھے کوئی دم خم نظر نہیں آتا اور نہ عوام اس موڈ میں ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف نکلیں میرے خیال میں اگر حکومت کچھ تھوڑا بھی ڈیلیور کر لے تو شاید عوام کچھ سکھ چین لے لیں اس وقت صرف یہی چیلنج ان کا کیا رہا ہے گووننس نہیں یہ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے افراد تفریح ہے کوئی نظام مطلب کو ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا اور سپیشلی جو ہے یہ جو ان کے نارے تھے تو اس کی وجہ سے توقعات عوام کے بہت زیادہ بڑے تھے تو اس قسم کی ڈیلیوری نظر نہیں آ رہی یعنی آٹ آف باکس کوئی سلیوشن نہیں ہے ان کے پاس یہ مسئلے مسائل تمام حکومتوں کوئی آتے ہیں لیکن وہ کنٹرول کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے تو یہ ہیں آناڑی تو آناڑیوں کا یہی حال ہوگا یہ جو بھی ہو رہا ہے لیکن عرشد عبداللہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے دو سالوں میں آپوزیشن کا کردار جو ہونا چاہیے تو وہ نہیں تھا اب آپوزیشن مشاورت کر رہی ہے تیاری کر رہی ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے کیا آنے والے وقت میں آپوزیشن وہ کردار ادا کر سکے گی جو پچھلے دو سالوں میں نہیں کر پائی میرا دی خیال جی آپوزیشن دیکھیں جو بڑی پارٹی ہیں وہ تو نیپ کے کیسز میں پڑھی ہوئی ہیں مطلب یہ کہ اگر پی ایم ایل این ہے یا پی پلز پارٹی ہے تو وہ تو نیپ کے چکروں میں پڑھے ہوئے ہیں ان کی اپنے اتنے مسائل ہیں کہ اس سے وہ ڈیلز کی چکروں میں پڑھے ہوئے ہیں وہ اپوزیشن کیا کریں گے ان سے اپنے حالات سے نکلنے کے لیے وہ جدوجہہت کریں تو وہ عوام کی مسائل کو لے کر پھر تحریک بنانا ملک میں نکلنا یہ تو بڑے لیڈر کا کام ہے مطلب صرف کارولی بٹو آنا چاہیے تھا یا اس قسم کے بڑے لوگ ہونے چاہیے تھے یہ موجودہ جو ہے ابھی نواز شریف صاحب خود لندن میں تو یہ کیا لیڈ کریں گے نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جیل میں ڈال دو میں نکل رہا ہوں تو پھر بات بنے گی یہ بہت ادھر انگلینڈ میں ہیں ادھر شہباز شریف تو ڈیل کی چکر میں ادھر کرتے ہیں یہ نہیں میرا نیشہ مولانا فضل الرحمان صاحبی ہیں وہ شاید اگریسیس سٹانس ہیں ان کا تو پوزیشن کا کردار اگر کوئی ملک میں ادا کرے گا تو شاید یہ مولانا صاحبی کریں گے اور وہ ان کی پورے ملک کی اپوزیشن کو ریپریزنٹ کرنا لڑا مشکل ہوگا مولانا فضل الرحمان تو پہلے بھی یہی باتیں کر رہے تھے پھر وہ اسلام آباد پہنچ بھی گئے تھے لیکن اس طرح سے کوئی کردار ادا نہیں ہو سکا آپ کو لگتا ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان کو جس طرح سے شہباز شریف پہنچے ان کو منانے کے لیے اب مولانا فضل الرحمان اور یہ تمام تر دوسری اپوزیشن جماعتیں مل کر اے پی سی کر پائیں گی اور اگر اے پی سی نہیں ہوتی تھی کیا مولانا فضل الرحمان اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ خود اکیلے حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں دیکھیں اے پی سی بھی ہو جائے گی لیکن بننا کچھ نہیں ہے مولانا صاحب شاید اپنا کچھ اور ٹیکٹیکس استعمال کریں بھی لیکن حکومت کو کوئی نکال نہیں سکتا یہ میرا نہیں خیانت حکومت کو کوئی باہر کرے گا یا حکومت کیلئے کوئی بہت بڑا کوئی چیلنج ہوگا ہاں ایک اپوزیشن کا کردار مولانا صاحب ادا کریں گے اور جو میرے خیال سے اپنی کوشش کر رہے ہیں وہ اچھا ایک کردار ادا کر رہے ہیں لیکن حکومت کو کوئی ایسے ٹینٹ دینا حکومت کیلئے مشکل وقت کریٹ کرنا وہ مشکل لگ رہے ہیں اکیلا صدور ایمان صاحب کیلئے مشکل ہے سعی تو عرشی صاحب جس طرح سے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ چیلنج نہیں کر پائے گی بڑا چیلنج مہنگائی ہے حکومت کے لیکن اپوزیشن کے اگر ہم کردار کی بات کریں جس طرح سے آپ نے کہا کہ احتساب کا معاملہ ہے احتساب سے بچنے کے لیے ہی خود تحریک لے کر آ رہے ہیں عوام کا نام صرف استعمال کیا جا رہے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب یہ خود بات کر چکے ہیں شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنا وقت پورا کرے کوئی چیلنج بھی نہیں ہے اپوزیشن جس طرح سے مومنٹ ٹف ٹائم دیتی ہوتی ہے اگر صرف ہم پاکستان طریق انصاف کی بات کر لیں تو اپوزیشن کے طور پر پاکستان طریق انصاف نے اس وقت کی حکومت کو کافی ٹف ٹائم دیا تھا اب حکومت کو اپوزیشن بھی ٹف ٹائم نہیں دے رہی پھر بھی حکومت پرفارم کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں پرفارم کر پا رہی حکومت اصل میں دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ دل کی اچھے انسان ہوں گے بڑے اچھے انہوں نے کام کی ہیں ہسپٹلز بنائے ہیں ورلڈ میٹ جتوایا ہے جو بھی کیا لیکن گورنمنٹس بلکل all together اور politics different چیز ہے اس میں جو ہیں ان کی performance ویسے نہیں نظر آ رہی جو ہونی چاہیے تھی کیونکہ mind نہیں ہے اس قسم کا جو politician کا ہوتا ہے یا ایک statesman کا جو mind ہوتا ہے انہیں ریاست کو چلانے کیلئے جو ذہن ہوتا ہے وہ نہیں ہے مطلب ایک یہ وجہ ہے دوسرا جو ہے ٹیم بھی جو ہے کچھ تو مانگے تانگے کہ لوگے کچھ اپنے جو ان کے ہیں وہ سارے idealist ہیں وہ بچارے سوچ کچھ کرائے تھے اور یہ حکومت کرنا تو آسان کام نہیں ہے تو بڑا گندہ کام ہے یہ تو آدمی جب آتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ میں سب کچھ چینج کر دوں گا لیکن وہ اتنے hurdles ہوتے ہیں اتنے rules regulations ہیں اتنے procedures ہیں کہ جو یعنی آپ اسی دلدل میں گم جاتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ نئے rules of business جو ہے وہ یہ بناتے تاکہ ان کا smooth functioning ہو جو روایتی جو bureaucracy کا ہوتا ہے یہ طریقے کار summary move کرو پھر کبھی ایک department جائے پھر دوسرے ان طریقوں سے تو یعنی drastic نئے drastic steps نہیں introduce ہو سکتے تو ان کو اپنی governance کیلئے سب سے پہلے rules of business of the government کو چینج کرنے چاہیے اور ایمیل کی ذریعے اور مطلب protected ایمیل کی ذریعے ان کو چاہیے کہ اپنے معاملات آگے بڑھائیں اور اب یہ ہمیشہ رونا روتے ہیں کہہ رہا یہ مافیا وہ مافیا تو یہ مافیا اگر بازار کے دکاندار کے association ہوتی ہے یا floor mills والوں کی association تو ان کو یہ قابو میں کریں ان کے پاس بڑی بڑی agencies ہیں اس طرف میں آدم کس طرح سے مافیاس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے عرشی صاحب لیکن آپ قانون دان بھی ہیں تو تھوڑا سا میں نیب کے قوانین کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گا نیب قوانین کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ احتساب کا عمل متنازعہ ہو جاتا اور احتساب کا عمل اب زیادہ کڑا چل رہا ہے اپوزیشن بنچز میں جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں گرفتاریاں بھی ہوئیں اس کے علاوہ اب حکومتی بنچز میں لوگ موجود ہیں ان کے خلاف بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں تحقیقات ہو رہی ہیں نیب قوانین کو لے کر ہمیشہ جو بحث رہی ہے ایز ای بیریسٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب کے کون سے قوانین ہے جن کو تبدیل کر دیا جانا چاہیے تھا یا قوانین میں سکم ہے وہ ہو جائیں تو پھر احتساب کا عمل جو ایک متنازعہ ہونے کا تاثر آتا ہے وہ متنازعہ نہیں ہوگا نیب کے حوالے سے میں نے نیب کی بڑے کیسز کی میں خود نیب میں ایز ایڈیشنل پروسیکلٹری جنرل کافی عرصہ پہلے جب بنی تھی میں تھا اس وقت نیب کے حوالے سے مسائل ہیں مطلب یہ جس طریقے سے نیب پہلے انسان بندے کو اٹھا لیتی ہے پھر مہینوں مہینوں ریفرنس بنتا ہے نہیں انویسٹیگیشنز کمپلیٹ نہیں ہوتی تو ایک تو اس کو جو ہے بیلیبل اوفینس کرنا چاہیے تاکہ اگر جب ریفرنس بن جائے پھر عدالت سے جب سزا ہو پھر انسان اس کو بجرم جب ہو جائے تو پھر جیل میں جائے یہ جس طریقے سے لوگ کی یہ بیزیاں کرتے ہیں اور پھر بعد میں جو اینا وہ رہا ہو جاتے ہیں یا پیش میں رہا ہو جاتے ہیں یا ٹرائل میں رہا ہو جاتے ہیں تو مطلب ان کے ساتھ بہت بہت ظلم ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ یہ سارے لوگ پاک ہیں لیکن اگر کرپشن کسی نہیں کیے تو ثبوت تو اس کے ذریعے تو ثابت کرنا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ایک تو اس کو بیلیبل ہونا چاہیے پھر یہ کہ ریفرنس داخل ہو اس کے بعد جانا طریقے کار چلے ادھر تو اٹھا لیے پھر یہ کہ اکرانس دو بورٹی نہ گرمنٹ سے کسی کو اٹھارا جائے پھر دوسری بڑی بات یہ کہ تب احتساب قبول ہوگا اس ملک میں جب تمام انسٹیوشنز کا ایک جیسا ہو مثلا عدلیہ بھی اس میں شامل ہو فوج بھی ہو جب آپ فوج اور عدلیہ کو باہر نکال دیتے ہیں تو پھر تو لوگ اعتراض کریں گے اس کی پر لیکن بیرسر صاحب پروسیکیوشن کے حوالے سے بھی ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ نیب کی پروسیکیوشن کمزور ہوتی ہے نیب ثبوتوں سے ملزم تک کا سفر تیہ کرنے کے بجائے ملزم سے ثبوتوں تک کا سفر تیہ کرتا ہے ایسا کیوں ہے کہاں پر لیک ہو جاتا ہے دیکھ لیں یہ اصل میں جب اگر بددیے کی پر کسی کو ریس نہ کیا جائے تو پھر ٹھیک ہوگا یعنی میرٹ کی اوپر جو فیصلے ہوں تو پھر ٹھیک ہوگا ابھی یہ جن کو کوئی جہنا آ جاتے ہیں ان کے پاس ریپورٹس آ جاتی ہیں کسی نے کسی کے خلاف شکایت کر دی ہے یا مطلب کوئی ان کے پاس ڈیفرنٹ ایجنسی سے ریپورٹس آ جاتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جب یہ بندے کو آریسٹ کر لیتے ہیں پھر وہ جب ڈیک آٹ کرتے ہیں تو پیچھ میں کچھ ڈکلتا نہیں ہے یہ معاملات ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انٹریز کو جہاں ایجنسی ہو اس کو کوگنیزیبل نہ ہو اگر کوگنیزز ہو تو صرف عدالت کے پاس ہو یہ آریسٹ وارنٹ رہو عدالت جاری کریں پھر ٹھیک ہے سعیب آرشت صاحب یہ بھی فرمائے گا اب نیاب کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ بات کر لی کراچی کے مسائل ہیں کراچی کے مسائل پر ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں سندھ اور وفاق کے درمیان جو تنازیہ چل رہا ہوتا ہے اختیارات کی زنگ چل رہی ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کب حل ہوں گے یا کراچی کے مسائل کا سپسیفکلی حل ہے کیا میرے خیال میں ایز ای سسٹم تمام ادارے فیل ہو گئے ہیں یعنی آپ یہ یونین کاؤنسل سے زیبارے شروع ہوتی ہے یعنی پانی کا مسئلہ یا پانی کے کھڑے ہونے کا مسئلہ یا نالے جتنے بھی ڈرینیج سسٹم ہے اگر وہ فیل ہوتے ہیں تو یہ لوکل باڈیز سے مسئلہ شروع ہوتا ہے آپ تو پروینشل گورنمنٹ تو یہ بنیادی طور پر تو یہ تمام مطلب وہ لوگ ہیں اور پھر چونکہ پاکستان ہے تو سیٹل گورنمنٹ کی بھی وہاں پر ممائندے ہوتے ہیں ہر جگہ پر ایمینیز بھی ہوتے ہیں یا اس پارٹی کے ایمپی ایز بھی ہوتے ہیں تو ابھی دونوں نے سن میں ایک کمیٹی بنائی ہے تمام پارٹیز کی سٹیک وڑڈر سٹری لیسن کے نیچے سے مسئلہ حال ہوگا یہ یونین کاؤنسل لیول سے پھر اس کے بعد تحصیل لیول سے پھر دیسٹک لیول سے ملسپل کورپریشن لیول سے تو یعنی ان کو اپنا اہداف بنانی چاہیے اور جہاں جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے تو دیکھ لیں کہ کیا وہ جوہات ہیں اور ہر یو سی میں علیدہ علیدہ پر جوہ آپریشنز ہونے چاہیے لیکن اگر کراچی کو جو وفاق کے انڈر کرنے کی باتیں پچھلے دنوں چلتی رہیں کیا کراچی کو وفاق کے انڈر کر دینے سے مسائل کا حل ہو سکتا ہے نہیں میرے خیال میں ایک تو یہ ہو اسی ہی نہیں سکتا کہ یہ اس میں کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ کرنی ہوگی پھر کس یعنی کس بنیاد پہ یہ کریں گے یہ تو کیپیٹل تو نہیں ہے اگر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے تو اس میں تو ایک ہی کیپیٹل ہوتا ہے تو یہ کس طریقے سے کریں گے یہ تو جو کوئی سوچ بھی رہے تو بالکل غلط ہے میرے خواہد سے کوئی نہیں اگری ہوگی اس کے ساتھ لیکن یہ صحیح ہے کہ کراچی کی گورننس ٹھیک نہیں ہے یعنی اس کو سارے ملک کا مسئلہ ہے گورننس کا لیکن کراچی تو بالکل بیڑا گھر کے یعنی کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں اور ہمارا ایکنومک ہب ہے ساری ریوینی وہاں سے آتی ہے تو کراچی کے لوگوں کا تو اس ملک پہ بہت بڑا احسان ہے اور ان کی جامیٹ کی بڑی ذیمواری ہے ان کی طرف بنتی ہے ان کے مسائل سب سے پہلے حل کریں پھر بعد میں دوسرے پاکستان کی طرف آئیں لیکن آپ کو کیا لگتے گی جو تمام تر مسائل ہیں نہ صرف کراچی کے بلکہ پورے پاکستان کے پاکستانی عوام کے مہنگائی کی بات کر لی جائے مافیاز کا جو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں خان صاحب بھی ذکر کرتے ہیں وزرہ بھی ذکر کرتے ہیں جو بہران چل رہے ہیں سیاسی عدم استحقام ہے کس گراؤنڈ پر کام کیا جائے تو ان تمام مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے مسائل کچھ نہ کچھ حل ہو سکتے ہیں مسائل جیسے ہم نے کنوا ہے تو بہت زیادہ مسائل ہیں تو یہ تو بلکہ اس کے لیے تاسک فورس سے سونی چاہیے یا کمیٹیا تو کچھ نہیں ہونا تھی بارال یعنی اس کو سیگریگیٹ کر کے علیدہ علیدہ کر کے ہر چیز ہر جیسے میں نے گزارش کی کہ ہر دپارٹمنٹ اگر یعنی کاغنیزنس لے اپنے اپنی ایشوز کا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر فیڈرل منسٹرز جو ہے وہ تگڑے ہوں پھر پروینشنل منسٹرز وہ تگڑے ہوں اس کے نیچے جو ہے ویروکریسی اپنا کام صحیح کرے چیف سیکٹری سے لے کے سیکٹری ڈی سی اے سی تک یعنی نظام کو ٹھیک کرے ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہی تمام نظام کو مونیٹر کرے یعنی اے سی سے لے کے ایسی اپنا کام ٹھیک کرے ڈی سی ٹھیک کرے پھر اس کے نیچے جو ہے بلدیاتی دارے یہ اپنے کام ٹھیک کرے نہیں کرے تو اس چیز کو وہاں سے لے کے پھر اوپر تک لائے جائے تو تب پروپر منٹرنگ سے ہمپوری کچھ بہتر ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ بیریسٹر ارشد عبداللہ خان صاحب مرسط موجود تھے اور نیاب قوانین کے حوالے میں بلکہ پورے پاکستان میں گورننس کا مسئلہ ہے پولیسیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں مہگائی پر قابو پا لیا جائے فیل وقت مہگائی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اگر اس پر حکومت قابو پا لیتی ہے تو باقی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اور اپوزیشن فیلحال اس پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے گی صرف عوام کے مسائل کا نام لے کر تحریک کا آغاز کیا جاتا ہے لیکن ذاتی مفات کی خاطر یہ تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں اے پی سی اب دیکھنے ہوتی یا نہیں ہوتی اپوزیشن لگ نہیں رہا کہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے گی مولانا فضل الرحمن ٹف ٹائم دے سکتے ہیں لیکن ان کو بھی دیگر اپوزیشن جماعتوں کی ضرورت ہے آج کی پروگرم سے اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بعد